ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو دیکھ شینل لکشہ تک آپ کے ساتھ سواگت ہے آپ سبھی کہ آپ اپنے شینل میں آج ہے تھرڈ آف سپتمبر تو آج کی جتنے بھی امپورٹنٹ کوششن ہوں اس کو ہم تو ڈیسکس کر لیتے ہیں سیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اسکیب مت کریے گا یہاں کا ایک کوششن دو کوششن بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے اقسام کے پوائنٹ آفیو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے سیدھے سیدھے اقسام میں پوچھے جانے کی پوری سمبھانا ہے تو بلکل بھی اسکیب مت کریے گا اور لکشہ میں بنے رہی ہے کاپی پیندی کے بیٹ چھوئے اور نوڈ آن کرتے رہی ہے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو کی تھمبرنے لاب کو دکھ رہا ہوگا اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں آگے چل کر کے تو ویڈیو میں بنے رہی ہے تو چلیں آج کا موٹیویشن کوٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں اپنا جیون ایک لکش پر نردارت کرو اپنے من کو اس ایک لکش سے بھر دو اور ہر بہر دوسرے ویچار کو اپنی جندگی سے نکال دو یہی سفلتہ کی کنجی ہے بہت جیسا ہی ہے آپ اپنے لائف میں ایک لکش ایک گول ڈیسائیڈ کر لو اور پھر اسی لکش کو ہی اپنے مند میں رکھو کہ مجھے یہی کرنا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کو فلفل کرنا ہے اس کو پانا ہے اچیو کرنا ہے اور جتنے بھی فالٹوں کی بات ہے نگیٹیویٹی ہے سارا مائن سے ہڑا لیجئے اور یہی آپ کے سفلتہ کی کنجی یہی سفلتہ تک آپ کو پہنچائے گا مارٹ ایک لکش ریڈ ہے کو اور اس پر اپنی جو ہے دیڈیکیشن اسی کے لیے لگا دو تو چلی شیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی ترنت آپ لوگ لائک کر دیجئے شیشن کو کیونکہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں لائک کر دیجئے اور جو نئے بھی برسن سبسکر کرنا بلکل مت بھولے ہیں تو چلی دیکھ لیتے ہیں پہلا پوشن کیا جا رہا ہے دو ستمبر دو ہزار بھائیس کو پردھان مدری ناریند موڈی نے کہاں پر بھارتی ناؤسینہ کے نئے دوشکہ ناورد کیا جتنا سٹارٹ بنا سکتے ہیں کوشن پوچھے جانے کی پوری پوری سمبھا ہونا ہے تو کہاں پر کیا ہے تو کوچھی میں کیا ہے کہاں کیا ہے کوچھی میں تو ابھی ناریند موڈی نے دو ستمبر کو کوچین شپیارڈ لیمٹیڈ میں کہاں پر کوچین شپیارڈ کوچین شپیارڈ شپیارڈ لیمٹیڈ بھارت کا پہلا جو سو دیشی بیمان واحق پورت ہے بھارت کا پہلا سو دیشی ایک منٹ یہاں میں کلر دوسرے لے دیوں بھارت کا پہلا پہلا سو دیشی بیمان واحق پورت کئی بار میں نے اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے آپ لوگ کو بیمان واحق پورت کیا ہے اس کا نا آئینس وکرانت یہ جو ہے اس کو کیا کیا بھارتیہ نو سینہ کو سوپا ہے اور بھارتیہ نو سینہ کے لئے نئے ڈھوڑ کا اناورڑ بھی کیا ہے یہ دونوں پوائنٹ آپ کو دیا نگنا ہے کہ دو ستمبر کو کیا ہے جو آئینس وکرانت ہے اس کو نیوی کو سوپ دیا گیا ہے اور دوسرا نیوی کے لئے ایک کیا ہے نیا ڈھوڑ کا بھی اناورڑ کیا ہے پرانے جھنڈے میں کیا تھا تیرنگے کے ساتھ سینٹ جارج کراوس کا پرانے جھنڈے میں اس میں کیا تھا کہ تیرنگے کے ساتھ سینٹ جارج کروس جو انگریجو کی نشانی تھی اس کو رکھا گیا تھا تو پردان منتی نے اسے گلامی کا پرتیق بتایا ہے تو نئے دھج میں انہوں نے کیا کیا ہے نئے دھج جو ہے اس میں چھترپتی شیوہ جی مہاراج کے چند کو اپنایا گیا ہے نئے دھج جو ہے اس میں چھترپتی شیوہ جی کے چند کو اپنایا گیا ہے نئے نشان پر بھارتی سینہ کا آدھر شواک کے لکھا ہے سم نو ورڑا سم نو ورڑا یہ بھی انکیت ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کیا ہوا تھا پندرہ اگست 1947 کو دیر جب آجاد ہوا تھا تو بھارتی رکشہ بلو نے بریٹش جو اپنیویشک چھنڈا ہے اور بیج کو وہ کیا کیا کنٹینیو رکھا تھا پھر 26 جنوری 1950 کو 26 جنوری 1950 کو کیا ہوتا ہے پھر اس پیٹن میں بدلاؤ کیا جاتا ہے نو سینہ کے دھج کو بھی بدل دیا گیا تھا لیکن دھج میں ایک ماتر انتریہ کیا گیا کہ جو یونین جیک تھا یونین جیک یونین جیک یونین جیک کی جگہ کیا کر دیا گیا تھا ترنگا لگایا گیا تھا اور جارج کروس جو تھا وہ ابھی بھی برقرار تھا پھر کئی بار اس میں جنڈے میں بدلا ہوا ٹوٹل فور ٹائمز بدلا ہوئے لیکن ریڈ کروس جو تھا اس کو نہیں ہٹایا گیا تھا یہ ریڈ کروس جو ہے اس کو نہیں ہٹایا گیا تھا نو سینہ کے دھج میں جو بدلاؤ تھی یہ لمبے سمیہ سے ان کی مانگ کی جا رہی تھی تو ایک ایڈمیرل ہے جن کا نام ہے وائس ایک وائس ایڈمیرل وائس ایڈمیرل ان کا نام ہے وی ای سی وی ای سی وی ای سی باربوجہ باربوجہ ان کا نام ہے وی ای سی باربوجہ اس کو بدلنے کو لے کر کہا کیا سجاؤ دیا جیسے مان لیا گیا تو نو سینہ سے فلیگ آفیشر کمانڈنگ ان چیف پشمی نو سینہ کمانڈ میں یہ ریٹائر ہوئے تھے تو انہوں نے ہی کیا کیا تھا اس کا سجاؤ دیا تھا اس کے بدلنے کے لئے جو کی مان لیا گیا اور پھر کیا ہوتا ہے اور ایک بدلاو کیا گیا تھا دوہزار چار میں پھر اس میں بھی سنٹ جارج کراس کو نہیں اٹھائے گیا تھا 2014 میں دیوناگری لپی میں اشک چنک کے نیچے دھوج پر ست میں جہدے شبد شامل کیا گیا رہا ہے تو فائنلی اب جو کیا گیا ہے اس میں ریڈ کروس کو ہڑا ریا گیا ہے تو یہ دھیان لگے گا تو نئے دھوج کا نور کیا گیا ہے جس کے اوپری کینٹن پر راستر دھوج ہے اوپری کینٹن پر یہ دکھ رہا ہے کہ راستر دھوج ہے اور راستر پرتک کے ساتھ ایک نیلے کلر کا بلو کلر کا کیا ہے ایک اشٹ کوڑیے آکار بھی ہے اشٹ کوڑیے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اشٹ کوڑیے آکار بھی ہے اور یہ نو سینہ کے آدش واقعے کے ساتھ کیا ہے ڈھال پر لگایا جاتا ہے تو یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر ہم لوگ نیوی کی بات کریں نیوی کی بات کریں بھارتی نو سینہ کی بات کریں تو یہ دو اکٹوبر 1934 دو اکٹوبر 1934 کو نیول سرویس کو رویل انڈیا نیوی کا نام دیا گیا تھا جب دیش کو بیبھاجن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھارت اور پاکستان کی الگ الگ سینہیں بنتی ہیں تو نو سینہ رویل انڈیا نیوی اور رویل پاکستان نیوی کے روپ میں یہ بٹ جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے 26 جنوری 1950 کو انڈیا نیوی میں سے رویل شبد ہٹا لیا گیا اور اسے بھارتی نو سینہ نا دیا گیا تو یہ پورا آپ کو جتنا بھی سٹوری تھا میں نے سمجھا دیا امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ابھی بھی جسے نیوی لیکچر کو لائک نہیں کیا پلیس لائک کر دیجے اور شیئر بھی کر دیجے next question ہے foreign sick ساکشی کے سنگرہڑ کو انیوار بنانے والی ڈیش کی پہلی پولیس کونسی راج یا یوٹی کی ہے تو کونسی ہے forensic ساکشی کے سنگرہڑ کو انیوار بنانے کیلئے یہ کونسی ہے تو وہ ہے ڈلی ڈلی ہے ڈلی یوٹی poxٹی جو ہے وہ دلی تو ابھی کیا ہوا ہے تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو کن سرکار کا لکش ہے کیا ہے کہ 6 سال پلس جو 6 سال سے ادھک کی سجا والے ہیں ان کے اپراد کے لئے جو فورنسک جاج ہے اس کو انیواری اور کانونی بنانا ہے اس کا لاب کیا ہوگا یہ لاب ہوگا کہ پولیس ہداست میں جو 3 ڈگری کا یوز کیا جاتا رہا ہے اس کا ایک بڑا لاب یہاں بھی ہوگا کہ پولیس ہداست میں جو 3 ڈگری کا پلیوک کیا جاتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ڈلی میں سٹارٹ کیا گیا پہلے 6 سال کی سجا تھی اب کوئی بھی دندنیا اپراد ہوگی تو اس کی فورنسک سکشو کا کیا کیا جگہ سنگرہن کیا جگہ یہ ہی اتنا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پہلے یہ 6 سال تک کے لئے تھا لیکن اب کوئی بھی دندنیا اپراد ہوگا تو اس کی لئے فورنسک سکشو کا سنگرہن انیبارے کر دیا گیا ہے اور یہ کیابنٹ منطری اس کو کیا کیا گیا امیشہ نے ابھی کیا کیا گیا اس کو دیکلیئر کیا ہے اور بھارت کے سمویدھان جو آرٹیکل بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل جو 20 ہے انوچھے 20 ہے اس میں 20 کے 3 اپرادک نیائے پرڈالی کو کیا کرتے ہیں آدھار دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن حالی میں سرکشہ پر کیابنٹ سمیتھ نے تیجس 2.0 میگا پروڈجٹ کو منجوری دی ہے تو تیجس یہ ہے کیا تو تیجس کیا ہے تیجس لائٹ کومبیکٹ ائر کراپٹ ہے تیجس کیا ہے لائٹ کومبیکٹ ائر کراپٹ ہے ہلکا لڑا کو بیمان ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہ جو تیجس 2.0 ہے یہ تیجس یہ تیجس 2.0 ہے یہ سوادیشی تیجس ہلکی لڑا کو بیمان کا ایڈوانس سنسکرڑ ہوگا تیجس مارک ٹو کے پورا ہونے کے بعد سی سی ایس نے کیا کیا ہے پانچویں پیڑی کا سٹیلٹ فائٹر بیمان نرمار کے میگا پروڈجٹ کے وکاس کو بھی منجوری دینے کی بھی یوج نہ بنائی ہے اس سے کیا ہوگا جو میکن انڈیا ہے اس کے بومنٹ کو اور بھی مجبورتی پردان کی جائے گی تو یہ آپ کو دھیان لگنا ہے یہ جو آپ کا تیجس 2.0 ہے اس میں موجود سنسکرڑ کی تلنامے اترکت پیلوڑ اور ہتھیار لے جانے کی شمطہ ہوگی اور تیجس مارک ٹو جٹ کی پیلوڑ شمطہ موجودہ سنسکرڑ کے 3.5 سے بڑھا کر کے پہلے تیجس 1 میں جو تھی تیجس پہلے والے میں جو تھی اس میں 3.5 تھی تو اس کو بڑھا کر کے کیا کر دیا گیا ہے ساڑھے چار ٹن کر دیا گیا اس کی جو شمطہ ہوگی ساڑھے چار ٹن ہوگی اس کے علاوہ جو نیا جٹ سو دیشی روپ سے وکسد ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ایرے رڈار سے بھی لیس ہوگا جو موجودہ ملٹی موڈ رڈار سے بھی ادھکیا ہے سکشم ہے تو یہ آپ کو دھیان لگنا ہے اور تیجس ایک اور ہے جس کو مطلب انراغ تھاکن نے سنکت ارب امیرات میں سٹارٹ کیا تھا وہ کیا ہے ایک یوجنا ہے اسکل ڈیولپمنٹ کیلئے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو یہ بھی آپ کو دھیان لگنا ہے اور ہاں ایک لائن تو اس کے ہاں میں نے موسٹ امپورٹن تھا جو میں مس کر گئی بتا دی رہی ہوں اس کو کس کے دورے نرمار کیا گیا ہے HAL کے دورے نرمار کیا گیا ہے HAL کا مطلب ہے ہندوستان ایرونارٹیکل لیمٹڈ ہندوستان ایرونارٹیکل لیمٹڈڈ اس کے دورے اس کا کیا کیا گیا ہے نرمار کیا گیا ہے چلتا ہے نیکسٹ کوشن کے لئے چرچہ میں رہی The Hero of Tiger کس کی آتما کتھا ہے تو The Hero of the Tiger یہ کس کی آتما کتھا ہے تو یوگیندر سنگھ یادو کی ہے یہ کس کی آٹو بائی گرافی ہے یوگیندر سنگھ یادو کی تو یہ صوبے دار میجر کس کے صوبے دار میجر یوگیندر سنگھ یادو کی پریرک کہانی اس میں بتاتی ہے جو سب سے کم عمر کے یہ سب سے کم عمر کے سب سے کم عمر کے پرم ویر چکر سے سممانت پرم ویر چکر سے سممانت بھارت کا سروچتہ ویرتا پورسکار جو ہے اسے انہوں نے 19 سال کی عمر میں 1999 کے جو کارگل سنگھرش تھا اس میں ان کے کارڈیوں کے لئے پردان کیا گیا تھا پرم ویر چکر جو کی بھارت کا سروچو ویرتا سممان ہے 19 سال کی عمر میں انہوں نے 1919 کا جو کارگل سنگھرش تھا اس میں ان کے کارڈیوں کے لئے سے پردان کیا گیا تھا یہ بھی آپ کو دھیانکنا important question ہے چلتے ہیں next question کی طرف یہ دیکھیں ہاں لکھا ہے یوگیندر سنگھ یادو چرچہ میں رہا سنرجی کیا ہے چرچہ میں رہا سنرجی کیا ہے تو کیا ہے یہ سائبر سرکشہ ابھیاز ہے چرچہ میں رہا سنرجی کیا ہے یہ ایک سائبر سرکشہ کیا ہے سائبر سرکشہ ابھیاز ہے کیا ہے یہ سائبر سرکشہ ابھیاز ہے تو اس کو ابھی جو computer emergency response team ہے cert c e rt c e d in اس نے کیا کیا ہے اس کو یعنی c کا مطلب computer e کا مطلب ہو گیا emergency e کا مطلب emergency r کا mطلب response and t کا مطلب kya हो اور ان کا مطلب انڈیا اسی نے کیا کیا ہے کہ اس کو ابھی سائبر سرکشہ ابھیاس انرجی کو سنچالت کیا ہے کیوں کیا ہے تو جو انٹرنیشنل کاؤنٹر رینسوم ویر ہے رینسوم ویر تو اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو کیا کیا ہے اسٹارٹ کیا ہے اور یہاں ابھیاس انٹرنیشنل کاؤنٹر رینسوم ویر انیشییٹیو ریزیلیشن ورکنگ گروپ کے حصے کے روپ میں آیوجید کیا گیا تھا جس کا نیٹوٹ کون کر رہا ہے انسی ان ایس سی ایس انسی ان ایس سی ایس کا مطلب ہے نیشنل جو راستر سرکشہ پریشت سچیوالے کے نیٹوٹ میں بھارت کیا کر رہا ہے کر رہا ہے اچھا اس ابھیاس کا وشے کیا ہے تو اس کا جو وشے ہے وہ ہے رینسوم ویر حملوں سے نپڑنے کے لیے سدر نیٹورک بنانا اس کا ادیش کیا ہے جو رینسوم ویر ہے اور جابرن وصولی کی نیت سے جو سائبر حملے کیے جاتے ہیں اسی کے خلاف کیا کرنا ایک سدر نیٹورک بنانا اور اس کے لیے جو صدر صدیش ہیں اس کے بیچ رڑنیتیاں بنانا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے کام کرنا ہے تو یہ آپ کو دھیان لگنا کہ سینرجی کیا ہے سینرجی سائبر سرکشہ ابھیاس ہے چلتا ہے نیکسٹ کوشن کی طرف حالی میں خبروں میں رہا کریمیک کیا ہے حالی میں خبروں میں رہا یہ کریمیک ہے کیا تو ایمپورٹنٹ کوشن ہے اس کو دھیان لکھنا ہے کریمیک کیا ہے تو کریمیک آپ کا کیا ہے کینڈر کے آن لائن پلیٹ فارم کا ادیش کمبیر اپرادی کھٹناوں کی سوچنا ساجہ کرنا اور کانون کریمیک سے سندر کیا ہے تو ہم لوگ اس کو بہت ڈیپٹی سمجھتے ہیں ایمپورٹنٹ کوشن ہے کریمیک کیا ہے جو کس کے دورہ سنچالیت کیا جاتے ہیں انسی آر بھی کے دورہ سنچالیت کیا جاتے ہیں انسی آر بھی کا مطلب ہے راستری اپراد ریکارڈ بیورو کی دورہ اس کو سنچالیت کیا جاتا ہے اسے بیبین کانون پربرٹن ایجنسی جو انہی کے ساتھ اپراد اور اپرادیوں کے بارے میں سوچنا یعنی جانکاری ساجہ کرنے اور ان کے بھی سوچنا کا جو نرواد پرواہو ہے اس کو سنشت کرنے کے لئے شروع کیا گیا تھا تو اس کا ادیش کیا تھا کیوں سٹارٹ کیا گیا تھا تو جو دیش میں اپرات کی جو گھٹنائیں ہیں ان کا جلدی سے جلدی پتہ لگایا جا سکے اور اس کو روکا جا سکے اس میں اس کا مدد کرنا ہے یہ اس کا ادیش یہی ہے اور کریمائک واسطوک سمائے کی آدھار پر دیش بھر میں جو مانو تسکری سہید جو مہتپور اپراد ہیں اس کے بارے میں جانکاری کے پرسار کی صوبیتہ پردان کرتا ہے یہ آپ کو دھیان لگنا ہے اور یہ کیا کرتا ہے جو عوید تسکری کے پیڑی تھے ہیں ان کا پتہ لگانے کے لئے ان کی پہچان کرنے کے لئے اور ساتھ ہی اپراد کی روک تھام پتہ لگانے جاج میں بھی مدد کرتا ہے مانو تسکری ہے کیا مانو تسکری جب وڑا ہے تو یہ ہے کیا ہے یہ بھی جانا جروعی ہے تو مانو تسکری کے تحت کیا ہوتا ہے جب کسی وڑکتے سے بل پوربک یا دوش پور طریقے سے کام کوئی کروایا جاتا ہے یا ایک اسثان سے دوسرے اسثان پر لے جائے جاتا ہے بندگ بنا کر کے رکھا جاتا ہے کارے کرائے جاتا ہے دھمکی دے آ جاتا ہے انپرکارب کی جبردستی تو یہ سب مانو تسکری کراتے ہیں تو یہ سب آپ کو دھیان لگنا ہے تو چلی یہ آپ کو دھیان لگنا کی کریم ایک کیا ہے تو اپنا دی گھٹناوں کی سوچنا ساجہ کرنے سے سمبن دے رہا چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کی رہا راستی ویشری یوزنہ کے سمبن میں نمدکت قطنوں میں سے کونسا صحیح ہے یا ایک کونٹ دیکھ رہا ہے یا ایک کینٹری یوزنہ جو پوری طرح سے کینٹ سرکار دوارہ بیٹھے پوشیت ہے یہ صحیح ہے اور یہ یوزنہ ایمپورٹن بھی ہے سیکنڈ کیا کہہ رہا ہے دوسرے سٹیٹمنٹ کیا سبھی ورشت ناغریکوں سبھی ورشت ناغریکوں کے لیے بہت ایک سہایتہ اور سہایک جیوک اپر پردان کرنے کی یوزنہ تو سبھی دیا ہے سی لیے سٹیٹمنٹ کرتے ہیں تو کونسا سٹیٹمنٹ سہی ہے کیول ایک سہی ہے تو راستی ویشری یوزنہ کے شروع جو ہے دو ہزار سترہ میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی دو ہزار سترہ میں ہوئی تھی نریندر موڈی جی کے دورہ سٹارٹ کی گئی تھی کیونکہ یہ تھی کہ جو بردجن ہے ان کو لاپ پہنچانے کے لیے تو یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے جو مطلب بردجن ہے ان کو اور وہ کون گریبی ریخہ سے نیچے کیول سب کے لیے نہیں ہے یہ گریبی ریخہ سے جو نیچے ہے گریبی ریخہ سے نیچے جیون یا پنجو کرنے ان کے لیے سٹارٹ کی گئی تھی تو دو ہزار سترہ کے شروع میں شروعات کے بعد سے اب تک سیکڑوں بجرگوں کو راستی ویشری یوزنا دوہی آر بائیس کے مادیم سے لابانویت کیا جا چکا ہے اس میں ہوتا کیا اس کے تحت کن سرکار دوارہ گریبی ریخہ سے جو نیچے یہ جیونی اپن کرتے ہیں ان کو ان برد بے سہارہ لوگوں کو جیون سہائک مفت میں ویل چیئر اور انہ سہائک اکرڑ مہیا کرائے جاتے ہیں اور اس کا پورا خرش کن سرکار دوارہ کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف کینتی منترین منڈل نے کس دیش کے ساتھ جاویتا سنرکشر پر ایک سمجھواتا گیاپن پر ہستاکشر کرنے کو منجوری دی ہے تو کس کے تو نیپال کے ساتھ کس کے ساتھ نیپال کے ساتھ یہ کس کے ساتھ کیا ہے یہ دھیان رکھنا ہے امپورٹنٹ ہے ویتا سنرکشر پر سمجھواتا جاویتا پر سنرکشر سے سمجھوڑی دی ہے تو نیپال کے ساتھ اچھا یہ بھارت اور نیپال کے بیچ ایک ایسا سائز ہے اس کا کیا نام ہے بہت امپورٹنٹ ایک بار آیا بھی تک زمیں ملانے کے لئے اس کا نام ہے ارور تو یہ بھی آپ کو دھیان سوری ارور نہیں سوری سوری کنن اسے سمجھوڑی دی ایک منٹ سوری کنن سوری کنن یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کے طرف حالی میں سنسر ٹی وی کے مکھے کاریکاری مکھے کاریکاری اریکاری کے روپ میں کسے اتری پدبھار دیا گیا ہے تو یہ کسے دیا گیا ہے تو دیا گیا ہے ان کو اتپل کمار سنگھ کو جو سنسر ٹی وی سنسر ٹی وی کس کو ملا کر کے منای گیا ہے جو لوگ سبھا ٹی وی ہے پلس راج سبھا ٹی وی راج سبھا ٹی وی اسی کو ملا کر کے سنسر ٹی وی منای گیا ہے اور سنسر ٹی وی کے فرسٹ جو سی او تھے فرسٹ سی او ان کا نام تھا روی کمار روی کمار جو ایک سال کی لئے بنی تھے ایک سال کی لئے تھے یہ ایک سال کی لئے اب پد مکت ہو گئے ہیں اب اترکت پدبھار کون سمحال رہا ہے تو اتپل کمار سنگھ سمحال رہا ہے تو یہ بھی دھیان رکھنا راشتے پوشر شبتہ جو ہے وہ ایک سے ساتھ ستمبر فرسٹ ویک میں ہی پورے ایک ساتھ مطلب ایک سبتہ کے لئے منایا جاتا ہے تو پوشر شبتہ بنانے کا مکھ ادیش ہے کیا ہے بہتر سواستے کے لئے جو پوشر کا مہتو ہے اس کے پر کیا کرنا ہے جاگمتہ کو بڑھانا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اس کی ٹھیم جو رکھی ہے سیلیبریٹ ورڈ آف فلیبر اور پہلی بار اس کو 1975 میں پہلی بار اس کو 1975 میں 1975 میں American Dietetic Association جسے ورطمان میں کس کے نام سے جانتے ہیں Academy of Nutrition and Dietetics کے نام سے جانتے ہیں اسی کے سدسیوں کے دوارہ پوشر شکشہ کی اور شکتہ کے بارے میں جاگرکتہ بڑھانے کے لئے اور ساتھی ہر وشششگی کے وششے کو بڑھاوا دینے کے لئے شروع کیا گیا تھیم یاد رکھئے اور کب یہ ہے بس اتنا دھیان رکھئے باقی اور جاننے کے جورت نہیں ہے چلتے ہیں نیکسٹ کل کا ریویزن کرتے ہیں ریمن میکس سے پرسکار 2022 کسے کو نہیں دیا گیا مطلب کسے کسے دیا گیا یہ آپ کو دھیان لگنا ہے تو جو یہ ہے یہ چار لوگوں کو دیا گیا ہے تو کس کو کس کو دیا گیا ہے یہ ہے تداشی حتوری جو کی جیپین کی اور کس کو دیا گیا ہے برنا ڈیٹ میڈریٹ کرتا ہے اور ایک سو تھیارہ چھم کو دیا گیا ہے سو تھیارہ چھم کو یہ کمبوڈیا ہی منور چکسک ہیں تو یہ آپ کو دھیان لگنا ہے جس میں سے یہ آپ کے یہ آپ کو پورا کلیر رکھنا ہے تو چلتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں چرچہ میرا ہینا منور کیا ہے ایک توفان ہے ریلانس انڈسٹری نے کہا پر بھارت کا پہلا اور دنیا کا سب سے بڑا کاربن فائبر پلانٹ یہ رنانے کی گوشتہ کی ہجیرہ گجرات کونسی فارما کم بھارت کا پہلا سروائیکل کینسر ویکسن لانچ کرے سیرم انسٹریٹ آف انڈیا تو چلی آج کے لئے بس اتنا ہی رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکس منڈے سے پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور کل ٹائم ملا تو بہت دن سے نہیں لا پا رہا رہا سمیں کی تھوڑی پرابلم ہے اگر سمیں ملتا ہے تو کل آپ کا تسریر جرور ملے گا تو چلی آج کے